بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے مادر تیرسا اے ہمانیترین مادر تیرسا ہے ایک انسان دوست عورت ونہوں نے ایک اتحائی مخترم خواتین میں سے ایک مادر تیرسا ہے ایک انسان دوست عورت فار ہر چیریٹیبل ورک امانگ ڈا وکٹمز آف پاورٹی اینڈ نکلیکٹ پارٹیکولرلی اندہ سلمز آف کلکتا ناؤ کلکتا انڈیا مادر تیرسا بین اقوامی سطح پر غربت اور محرومی کے شکار لوگوں میں خیراتی کام کرنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے تی ہے خاص طور پر کلکتا آپ کلکتا انڈیا کی غلیز یا گندہ یا تنگ گلیوں کچھی آبادیوں میں سلمز کہتے ہیں کچھی آبادی کو ٹھیک ہے کچھی آبادی اچھا اس کو ہم پرنونس کریں گے سکوپیے میسیڈونیا آپ میسیڈونیا سکوپیے میں چبیس اگست 1910 کو پیدا ہوئی ہر برت میں مواز آئینزے گونجے بوجاکشو آپ کا جو پیدائشی نام تھا وہ آئینزے گونجے بوجاکشو تھا 1928 میں آپ نے ننز جو چرچ ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے جو عورتیں ہوتی ہیں اس کو ننز کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس نے راہب جس کو بولتے ہیں 1928 میں انہوں نے آئرلینڈ کے راہبوں کے ایک حل کے سسٹرز آف لوریٹو میں شمولیت اختیار کی ویکس لیٹر شی سیلڈ ٹو انڈیا کچھ ہفتوں بعد اس نے ہندوستان کا سفر کیا فار در نیکس سیونٹین یئرز اگلے سترہ سال کے لیے شی ٹاٹ ایٹ اسکول ان کلکتہ رن بائی دے سسٹرز آف لوریٹو اگلے سترہ سال آپ نے کلکتہ میں سکول میں پڑھایا تیچ ٹاٹ ٹاٹ پڑھانا جو کون چلاتی تھی وہ سکول جو ہے نا وہ سسٹر آف لوریٹو جو ہے گروپ تھا ننز کا وہ چلاتی تھی ٹھیک ہے؟ انہوں نے نرسنگ کی تعلیم حاصل کی اور کلکتہ کی کچھی عبادیوں میں پڑھایا میں کام کرنا شروع کیا ان نائنٹین فارٹی ایٹ شی فاؤنڈی ڈا مشینریز آف چیریٹی ریلیجیس آرڈر آف ومن ڈیڈیکیٹڈ تو سر وکتہ پور انیسوار تالیس میں انہوں نے خیرات کے سفیر یا مشینریز آف چیریٹی نام ایک مذہبی تنظیمہ قائم کی مدر ٹیرسہ لیڈ ڈا آرڈر فار نیرلی ففٹی یئرز مدر ٹیرسہ نے تقریبا پچاس برس تک اس تنظیم کی سربراہی کی لیڈ جو ہے یہ سکن فارم ہے لیڈ کا لیڈ کا مطلب ہے رہنمائی کرنا یا سربراہی کرنا لیڈ 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 اٹھ اوپنڈ سکولز فار چیلڈرن اینڈ سنٹرز تو ٹریٹھ بلائنڈ ڈیسیبلڈ 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 اس تنظیم نے بچوں کے لیے سکول کو لے اور نابینہوں کے علاج کے لیے معذوروں بوڑوں اور مرتے ہوئے لوگوں کے لیے مراکزہ قائم کیے شی ریسیوڈ مینی ایوارڈ فار ہر ورک ٹیک ہے اس نے اپنے کام کے عوض کئی ایوارڈ حاصل کیے دا آتارٹیز گریٹلی ایکنالیجڈ ہر ایفرٹس عربابی اختیار یا حکومت وقت میں بڑے پیمانے پر ان کی کوششوں کا اعتراف کیا ٹیک ہے اچھا انہوں نے کئی خطاب اور ایوارڈ جیسے کہ اعزازی توصیف ڈگری آف پریز اندوستان کا ہیرہ جیولہ فینڈیا روس کی امن کمیٹی کاسونے کا تمغہ دی گولڈ میڈل آف سویت پیس کمیٹی اور دکی انسانیت کی مدد کرنے پر نوبل امن انامہ حاصل کیا ٹیک ہے نوبل پیس پرائز ٹیک ہے پاکستان سے ملالہ یسفزہ نے بھی حاصل کیا ہے نوبل پیس پرائز انہوں نے دنیا بر کے تعلیمی اداروں سے اعزازی ڈگریہ حاصل کی اور رومان کتولک چرچ نے دوہزار سولہ میں نے ولی قرار دیا ولی سینٹ ولی جس کو ہم گلتے ہیں ٹیک ہے ان نانٹین ایٹی نائن مادر ٹیرسہ سفرڈ ای ہرٹ اٹیک انیس سو نوازی میں مادر ٹیرسہ کو دل کا دورہ پڑا دیسپائیٹ ہر پور ہیلتھ شی کنٹینیو تو ورک ان کلکٹہ موسٹ آف دی ٹائم انٹیل شی ریٹائرڈ ان مارچ نانٹین نائٹی سیون اپنی گرتی جوی صحت کے باوجود اپنی کاویشوں کو جاری رکا اور زیادہ تر وقت کلکٹہ میں حتی کہ مارچ انیس سو ستسی میں وہ ریٹائریا سب قدوشو ہو گئی مطلب ریٹائرمنٹ تک انیس سو ستان میں مارچ انیس سو ستان میں ریٹائرمنٹ لینے تک اس نے اپنی خراب صحت کی باوجود اپنا کام کلکٹہ میں جاری رکا مدر ٹیرسہ ورگڈ ڈے اینڈ نائٹ تو اچھیو ہر گول بائی اگنورنگ ہر ہیلتھ مدر ٹیرسہ نے اپنی صحت کو نظرانداز کرتے ہوئے دن رات اپنے مقصد کی اصول کی جد جہدہ میں لگی رہی ٹھیک ہے اپنی صحت کی برواہ نہیں کی بس انسانیت کے کام آئی ٹھیک ہے انہیں ایک اور دل کا دورہ پڑا اور پانچ ستمہ نیسو ستانوے کو وہ ستاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئیں ان کی افات کے بعد خیرات کے سفیر جو ارگنائزیشن تھا اس کا کام نویے سے زیادہ ممالک میں جاری تھا ٹھیک ہے مدر ٹیرسہ مدر ٹیرسہ مدر ٹیرسہ مدر ٹیرسہ مدر ٹیرسہ مدر ٹیرسہ کہتے ہیں کہ مدر ٹیرسہ کو ناپسندیدہ اور عدم توجی کا شکار لوگوں کے لیے ہمدردی دکانے اور ان کی مدد کرنے کے لیے یاد رکھا جائے گا ٹھیک ہے مدر ٹیرسہ مدر ٹیرسہ کو ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی وہاں کرنے کے لیے یاد رکھا جائے گا جو غریب تھے مسترد کر دیئے گئے تھے یا جن کے امرنے کے لیے سڑک کے کنارے چھوڑ دیا گیا تھا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ طاقتور جو غربت کے ذمہ دار تھے کہ سامنے آواز اٹھانے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے گا ٹھیک ہے جو لوگ جو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے اور جو عام لوگوں کے جو بری حالات تھی ان کی جو غربت تھی ان کے لیے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے سامنے وہ آواز بھی اٹھاتی تھی اور اپنا کام بھی کرتی تھی تو یہ ہم نے پڑھا مدر ٹیرسہ کے بارے میں کتنی عظیم عورت تھی اور اپنی ساری زندگی اس نے مستردونیا میں پیدا ہوئی تھی اور اپنی زندگی ساری اس نے ہندوستان میں کلکتہ میں کچھی عبادیوں میں اسلمز میں اس نے گزار دیا اور لوگوں کی خدمت کی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسرسائز سال کریں اس لیسن کا ٹھیک ہے شاہمالی